آخر کار وہی ہوا جس کی آشنکہ گرووار کی دیر شام اچانک ہوئی عام آدمی پارٹی کے راشتر سنیوجک اور ڈلی کے مکہ منتری اروندی کے اجریوال کو ایڈی نے گرفتار کر لیا اس گرفتاری کے ساتھ صرف ڈلی ہی نہیں بلکہ دیش کی راجنیتی میں سیاسی توفان مچ گیا اروند کے اجریوال کی گرفتاری کے ساتھ سیاسی گلیاروں میں چرچہ تو اس بات کی ہے کہ آنے والے لوگ سبح چناؤں میں ان کی پارٹی عام آدمی پارٹی کا کیا انجام ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ کیا دلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کی گرفتاری سے عام آدمی پارٹی کو کوئی سیاسی فائدہ ملے گا یا نقصہ تو آئیے ان سبھی سوالوں کے جواب ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں راجنیتیق جانکار کیا کہتے ہیں سمجھ لیجئے راجنیتیق جانکاروں کی معنی تو عام آدمی پارٹی اپنے سی اے اروند کے اجریوال کی اس گرفتاری کو دیش کے الگ الگ راجیوں کی جنتہ کے بیچ لے کر جاتی ہے اور اگر جنتہ اسے سہمت ہوتی ہے تو گرفتاری کا سیاسی ملے گا اگر پارٹی ایسا کرنے میں فیل ہوتی ہے تو عام آدمی پارٹی کو بڑا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ اروند کے اجریوال کی گرفتاری کے ساتھ ہی وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے ایک جھٹ ہونا شروع کر دیا ہے وپکشی نیتاؤں نے ایک سر میں اروند کے اجریوال کی گرفتاری کی آلوچنا کرتے ہوئے مودی سرکار کو آڑے ہاں تھو لیا ہے مکہ بنتری کے اجریوال کی گرفتاری کے ساتھ سب سے بڑی چرچہ سیاست میں اس بات کی ہے کہ اگر اروند کے اجریوال جیل میں ہی رہتے ہیں تو آنے والے لوگ سبا چناؤں میں ان کی پارٹی کی استحتی کیا ہوگی اس کو لے کر راجنوٹک جانکار کہتے ہیں کہ بدوار کی رات کو بنی پر استحتیان سیاسی لحاظ سے عام آدمی پارٹی کے لیے بہت مفید تو نہیں بلکل مفید نہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کے کئی پرمخ نیتہ پہلے سے انجل میں ہیں ایسے میں ستیندر جہین کی بات کر لیں سی سودیا کی بات کر لیں ایسے میں سنجے سنگھ کی بھی بات کر لینی چاہیے دلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کی گرفتاری سے ان کی پارٹی کسی ایسی رنیتی پر اثر پڑنا ان کا سوہ بھاوک ہے حالانکہ یہ ستتی عام آدمی پارٹی کے لیے راجلتک مائلج والی بھی ہو سکتی ہے سیاسی جانکاروں کا کہنا ہے کہ اروند کے اجریوال کی گرفتاری کو لے کر ان کی پارٹی جنتہ کے بیچ میں کتنی مضبوطی سے بات کرتی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے راجلتک جانکار کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی پارٹی اس مددے کو دیش کی جنتہ کے بیچ مضبوطی سے رکھتی ہے تو یہ سیاسی طور پر عام آدمی پارٹی کے لیے ایک مائلج بھی دے سکتا ہے یعنی سمپتھی اس کے علاوہ یہی مددہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سیاسی طور پر لاغو ہوتا ہے راجلتک جانکار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو جم کر گھیڑے گی اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اروند کے اجریوال کی گرفتاری کا جواب دینے کے لیے مضبوطی سے ترکوں کے ساتھ سیاسی میدان میں جھٹنا ہی ہوگا حالانکہ اس پورے معاملے میں سرکاری اجنسی کی اور سے گرفتاری کی گئی ہے لیکن عام آدمی پارٹی سے لے کر پورا ویپکش سرکاری اجنسیوں کی درپیو کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانے پر لیتا رہا ہے ایسے میں سیاسی طور پر نفع نقصان کی راجلتک جنتہ پارٹی دونوں کے لیے بڑھ رہا ہے راجلتک وشلیشک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اروند کے جربال کی گرفتاری سے عام آدمی پارٹی کی سیاسی رڑنیتی تو ضرور گڑھ بڑھائی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کی راجلتک نشچت طور پر ان کی گرفتاری کے بعد پارٹی کے سیاسی بھوشے کو لے کر نئی رڑنیتی بنا چکے ہوگے سیاسی جانکاروں کی مانے تو اس معاملے میں جس طرح کیے سے کانگرس کنیتا پریانکہ گاندی نے تورن ٹپڑھے کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ساتھ دیا اس سے آنے والے دنوں میں سیاست کی آنچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سوطر کہتے ہیں کہ اروند کے جربال کی گرفتاری کے بعد پکشی دلوں کے نیتاؤں کی ایک مہتوپون بیٹک شکروار کو ہوگی وہیں دلی کے مکہ منتری اروند کے جربال کی گرفتاری کے ساتھ سیاست میں کئی طریقے کے سوال بھی ہیں ایک اور مہتوپون سوال تو یہ ہے کہ کیا دلی کے مکہ منتری اروند کے جربال استیفہ دیتے ہیں اگر استیفہ دیتے ہیں تو ان کی انپستتی میں دلی کا مکہ منتری کون ہوگا حالاکہ گرفتاری کے کچھ گھنٹے بعد تک کی چرچاؤں میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ اروند کے جربال استیفہ نہیں دیں گے لیکن سیاسی گلیاروں میں اروند کے جربال کے انپستی میں ان کی پتنی سنیتا कیجربال کا نام بطور مکہ منتری سامنے آ رہا ہے ٹھیک ویسے ہی جس طریقے سے ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین کا نام آ رہا تھا حالانکہ راجنیتک جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسی استثیتی بھی آتی ہے تو سنیتا کجریوال کی جگہ پر ان کی ہی پارٹی کے کچھ ان نیتاؤں کے نام سامنے آ سکتے ہیں جس میں ان کی کیبنیٹ کی منتری آتشی کا نام آنگے چل رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں